انووہ کیپ ٹیب یہ ہے وہ کمٹی جو دوزار پانچ میں بنی تھی انٹیگریٹڈ فارما کمٹی کے طور پر سی ڈی ایم او گرولو برینڈ جنرک اور برینڈڈ جنرک کا ایکسپورٹ کرنے کا کمٹی کرتی ہے کاروبار آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہم کمٹی کے منیجنگ ڈریکٹر وینے لوہاری والا صاحب ہمارے ساتھ کرکر میں ہو رہے ہیں شامل انجنیرنگ کالیج کوٹا راستان سے آپ نے میکنیکل انجنیرنگ میں بیسٹریس کی ڈگری حاصل کی ہے اور فارما پروڈکس کی مینیفیکٹنگ اور مارکٹنگ کا آپ کو بائیس سال سے زیادہ کا لمبا انوبہ رہ چکا ہے نتیجہ آئے کمٹی کے کل بازار بند ہونے کے بعد آئے میں ساڑھے بارہ پرسنٹ کی بڑھت کام کو آجی منافع ساڑھے بائیس پرسنٹ بڑھ کر آئے مار جس میں اچھی بڑھتے ہیں ساڑھے پندرہ پرسنٹ کی اوپر نکلتے ہوئے پچاس پرسنٹ سے زیادہ پروفٹ بڑھ کر پینتیس کروڑ پر آکڑا پہنچا ہے یعنی کہ اچھے مجبوط نمبرز پیش کے ہیں انوہا کیاپ ٹیب نے آئیے اس نمبرز کے پیچھے وجہ جانے لوہاری والا صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دنیواد میں سمیہ دینے کے لیے سب سے بہلے بتائیں سر ریونیو گروٹ اچھی ہے ساڑھے بارہ پرسنٹ کی ہے کیا کچھ خاص کونٹروبیشن رہا ہے کہاں سے آئیے پسٹ اوال تھینکیو انیل جی ریونیو لگبک ہمارا ساڑھے بارہ پرسنٹ بڑھا ہے تو ہم لگبک تین ورٹیکل میں کام کرتے ہیں ایک ہمارا ڈومیسٹک سیڈی او مو ہے انٹرنیشنل بزنس ہے اور ڈومیسٹک جنریک بزنس ہے برانڈیٹ جنریک بزنس ہے تو تینوں ہی ورٹیکل میں ہمیں ریونیو گروٹ آیا ہے اور تینوں ہی ورٹیکل میں ہمیں ریونیو گروٹ کیا ہے اور کنسولیڈیٹ ویے میں ہم نے ساڑھے بارہ کی لگبک ریونیو گروٹ ریکوڑ کیا ہے ریونیو میں دیکھئے آپریشنل پرفومنس میں امپروو ہو کر آئیے ابیٹا آپ کا ساڑھے بائیس پرسنٹ بڑھا ہے مارجنس پہ بھی امپروو ہو ہو ہیں ساڑھے پندرہ پرسنٹ کے اوپر کیا وجہ یہ اپریشنل پرفومنس میں امپروومنٹ کی ہے اور مارجنس جو آپ کے ساڑھے پندرہ پرسنٹ ہے مینٹین رہیں گے یا اور اگلے چھے مینے میں سدھر سکتے ہیں دیکھیں سر ایک تو جب ریونیو بڑھتا ہے تو اپریشنل لیوریز ملتا ہے اس کی وجہ سے اپریشنل مارجن بڑھے ہیں سیکنڈلی کچھ پروڈیکٹ مکس کی وجہ سے ہمیں اپریشنل پرفومنس میں امپروومنٹ آیا ہے یہ اچھی بات ہے منافع پچاس پرسنٹ بڑھا ہے کیا ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے چھے مینے میں اور آگے آنے والے چھے مینے کے لیے منافع دیکھیں تو پچاسٹ کا بڑھا ہے لاشٹ یئر ہم نے دسمبر میں آئی پیو کیا تھا تو ایک تو اپریشنل پرفومنس کا اس کے اندر کانٹریویشن ہے دوسرا جو ہے انٹیس پوسٹ جو آئی پیو کی پروسیڈ سے ہم نے ڈیکٹ پیمنٹ کیا تھا اس سے بیاز کے اندر میں جو سیویں آئی ہے اس سے بھی ایک پوزیٹیو ٹریگر آیا ہے پیٹ بڑھنے میں year on year comparison میں اور اگلے چھے مہینے دیکھیں تو ابھی جیسے ہم نے جممو میں ہمارا مینیفیکٹرنگ لائسنس کل ہی ہمیں پرابت ہوا ہے اور نیکسٹ مہینے میں لگ بگ ہم اس کو کومیرشیلائز کر لیں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دو یا تین سال میں جو 25% پلس کا جو ہمارا گروہ ریٹ کا ٹارگیٹ رہا ہے پاسٹ میں بھی آگے بھی مینٹین رہے گا تو آپ کے جممو کا فیسیلیٹی اب جو شروع ہو رہا ہے پروڈکشن جس کی وجہ سے آئے گا لیکن اگلے سال پورا آپ کو ملے گا اس سال تو آخری کورٹر ہوگا پورے سال میں کتنا ریونیو آپ کے جممو کی اس فیسیلیٹی سے آ سکتا ہے جممو سے لگ بگ ہم اگلے سال ایسٹیمیٹ کرتے ہیں چار سو سے پانچو کروڑ کے لگ بگ کا ریونیو ہمارا ایسٹیمیشن ہے چار سو سے پانچو کروڑ کا آتا دکھا ہے کوئی اور ایکویجیشنز آپ سوچیں کیونکہ آئی پیو کی پیسے تو آپ کے پاس ابھی بھی ہوں گے تو کیا پلان ہے اس کو لے کر ہاں سر تو دیکھئے ڈیٹ کے ڈیٹ ایکویٹی دیکھیں تو ہمارا پوائنٹ 3 کے اوپر ہے جممو میں جو ہمارا term loan ہے وہاں پہ بھی ہمیں interest subvention ہے 6% کا تو interest cost بھی ہماری لگ بگ negligible ہے تو ہم ابھی جو acquisition کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی target ہمیں اچھا آتا ہے کوئی value target آتا ہے تو we will definitely love to acquire that asset اور یہ وینے جی کس طرح کے acquisitions ہوں گے کس space میں CDMO یا کوئی اور سر دیکھیں core ہمارا CDMO ہے ہم core CDMO میں ہی کام کرتے ہیں جیسے سہرون کو ہم نے acquire کیا تھا international business میں ہے اور وہ ہمارے لیے perfect strategic fit تھا تو ایسے ہی جگہی target میں ہم کئی بار chooser نہیں ہو پاتے ہیں تو کوئی بھی ایک target آتا ہے اس کو strategically دیکھیں گے کدھی fit بیٹھتا ہے اور ایک value proposition میں آتا ہے تو we will definitely acquire بلکل ٹھیک بات ہے بہت بہت دہنیواز سر آپ کا آپ نے سمیدیار وستار سے اپنے نیٹریوں پر آگے کے پلان پر ہمارے دشکوں کو جان کرنی دی وینائل نوہاریوالا صاحب MD انوہا captive کے دو اچھی چیچ ایک تو جمہو کشمیر کی manufacturing facility کی ہے اب شروعات کرنے کا آج چکا ہے ان کے پاس license اور اگلی تیمائے میں یہ revenue دینا شروع کرے گا اگلے سال کافی اچھا acquisition کر سکتا ہے اور acquisition کے لیے بھی complete تیار ہوتی ہے دیکھئے موسیقی